نمسکر کسان بھائیو میں سمسیر سنگھ ورک آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں فارمینگ یان چلن میں گیاں ہوں بھائی کرتے سمیں جو کسان بھائی بہت بڑی گلتی کرتے ہیں جس سے گیاں ہوں کی فصل سے ملنے والا فیدہ گھاٹے کا سودا بن جاتا ہے اتپادن پیداوار کم ملتی ہے فصل گروت پوری کیوں نہیں کر پاتی ہے جمعوں بھی کم ہوتا ہے بیجوں کا اچھی ٹاپ کی گروت کے لیے بہتر جمعوں کے لیے اس گلتی کو کسان بھائیو آپ بلکل بھی نجر انداز نہ کریں لگ بگ 90% ہمارے جو کسان ہیں کیوں بھائی کرتے سمیں ان گلتیوں کو نجر انداز کرتے ہیں جس کا آگے جو ریجلٹ ہے وہ اچھا نہیں ملتا ہے یعنی فصل گروہ نہیں کر پاتی ہے پورا فٹاؤ کیوں نہیں کر پاتی ہے جو اتپادن صحیح ملنے والا ہوتا ہے اتپادن میں بہت گھاٹا ہوتا ہے تو آج آپ لوگ انتک ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں شروع سے انتک ویڈیو کو جرور دیکھ لیں آپ لوگوں کو پوری ہیل فل اس ویڈیو میں ملنے والی ہے اگر آپ گیہوں کی کھیتی کرتے ہیں پلیچ کسان بھائیو آپ ہماری چینل پر پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے آل نوٹیفکیسن بیل کو بھی دبا دیں جس سے کھیتی سبندی نوٹیفکیسن آپ لوگوں تک سمجھ سے پہنچے گا تو کسان بھائیو نمبر ایک آپ کھیت کی اچھی تیاری کریں جس میں آپ گیہوں کی بھائی کرنا چاہتے ہیں اب بھائی آپ کس طریقے کو اپنا کر کرنے جارہے ہیں پہلا روٹا ویٹر یا ہیرو یا ڈرل سے گیہوں کی بھائی کریں گے لگ بھائی 90% ہمارے جو کسان بھائی ہیں روٹا ویٹر سے گیہوں کی بھائی کرتے ہیں یا ہیرو سے گیہوں کو بیجوں کو مکس کیا جاتا ہے اب سمجھنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جو بھی مٹیک اندر بھائی کریں گے بیجوں کو صحیح گہرائی پورے ماپ دند سے ہونی چاہیے یعنی بیجوں کی گہرائی ایک لیمٹ کسان بھائی ہیرو یا روٹا ویٹر ینتروں سے بیج کو کھیت میں مکس کرتے ہیں تو صرف ایک انداز سے ہی بیجوں کو مکس کیا جاتا ہے جس کا ریجلٹ جمین میں بویا گیا بیج یا تو زیادہ گہرہ چلا جاتا ہے مٹی کے اندر یا پھر اوپر رہ جاتا ہے اس کا نقصان سیدھا سیدھا اتپادن پر پڑتا ہے اور گروت پوری فصل نہیں کرتی ہے جو بیج ہوتے ہیں کسان بھائیوں سرواتی دور میں ایک لیمٹڈ یعنی نردھارت خوراک سے ہی بیج انکر ہونا ہوتا ہے اور پودھا باہر نکلنا ہوتا ہے جیادہ گہرائی میں گیوں کی بیج ہونے سے پودھا کافی لیٹ باہر کو نکلتا ہے اور پودھے کے تنے جو ہوتے ہیں سرواتی کمجور ہوتے ہیں بہت پتلے تنے نکلیں گے پودھا پورا فٹاؤ نہیں کر پائے گا اور فصل کی گروت صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو پائے گی پھر ہم گروتھ کے لیے بہت سارے پودھیکٹ لا لا کر ڈالنے لگتے ہیں مارکٹ سے ایک گھاٹے کا سودا ثابت ہوتی ہے ہماری فصل آپ یہوں کی جو قسم بونے جا رہے ہیں اس کے بارے میں پورا نالج ہونا چاہیے کہ پودھوں کی ہائٹ کتنی ہوگی اگر سو سینٹی میٹر سے کم ہائٹ والی اگر آپ قسم بوائی کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس کی گہرائی جو بیج کی ہوگی وہ تین سینٹی میٹر سے لے کے ساڑھے تین سینٹی میٹر ہونی چاہیے اب اگر آپ جیادہ بیجوں کی گہرائی ہوگی تو پودھے تنے کافی کمجور ہوں گے پھر فصل کا فٹاؤ ہونے میں دکھت ہوگی اگر آپ سو سینٹی میٹر سے جیادہ قد والی گیہوں قسم کی بوائی کرنے جا رہے ہیں تب بھی آپ کو نردھارت گہرائی رکھنی ہوگی جیسے پانچ سینٹی میٹر سے لے کر چھ سینٹی میٹر تک گہرائی بیجوں کی ہونی چاہیے ہیروں اور روٹا ویٹر سے جب آپ گیہوں کی بیجائی کرتے ہیں تو آپ فل کٹ لگا کر یا ہیروں سے یا روٹا ویٹر زیادہ ڈاؤن کر کے کسان تیج ریس میں بیجوں کو مکس کرتے ہیں جس کا کھمیاجہ بیج کافی نچلی سطح میں چلا جاتا ہے اور وہ جمع ہوا بیج اچھے سے گروت نہیں کر پائے گا اتپادن کم ہوگا تلرنگ بہت زیادہ کم ہوگی کسان بائیو سیڈ ڈریل سے بوائی گی گیوں کی فصل بہت اچھی گرو کرتی ہے اور وہ فصل گرتی بھی نہیں ہے کیونکہ کسان بائیو جو سیڈ ڈریل ہوتی ہے وہ ایک نردارت سیما کے اندر بیج کی گہرائی کو رکھتی ہے اور جو فٹلائجر ہوتا ہے وہ روٹ ڈیولمنٹ کو بہت اچھے سے بکاس کرتا ہے کیونکہ روٹ جون میں فٹلائجر کو بھی گراتی ہے اور جو جڑے ہوتی ہیں وہ بہت جلدی تیجی سے بکاس کرنا شروع کر دیتی ہیں اور پودھا ٹلرنگ بھی بہت اچھے سے کرتا ہے کسان بائیو اگر آپ ان پوائنٹوں کو دھیان میں رکھ کے گیہوں کی کھیتی کرتے ہیں اوپری سہتے میں بیجوں کو رکھتے ہیں اور بمپر اتپادن ملنے والا ہے اور کسان بائیو جو اوپری سہتے ہوتی ہے اس کے اندر مائکرو نیوٹنس بہت بھاری ماترہ میں پائے جاتے ہیں پوشک تت تو بہت زیادہ ماترہ میں پائے جاتے ہیں جیسے کی کسان بائیو آپ ایک کھیت کی مٹی اٹھا کے اس کے بعد کسی بھی فسل کی بھیجائی کرتے ہیں تو وہ فسل کمجور رہ جاتی ہے جو نیچلی سہتے ہوتی ہے اس کے اندر مائکرو نیوٹنس پوشک تتوں کی بہت بھاری کمی ہوتی ہے کیونکہ کسان بائیو ہم لوگ ہری خاد پہ بھی نہیں دھیان دیتے ہیں ہری خاد بھی جرور بنانا چاہیے اپنے کھیتوں میں اس بات کو بھی دھیان رکھیں تو کسان بائیو ایک چھوٹی سی جانکاری ویڈیو کے مادہم سے آپ لوگوں کو کسی لگی دھنیواز جائے ہنج جائے بھارت